اسلام علیکم گرینٹ کارنر میں خوش آمدید جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے رمضان کی آمد آمد ہے اور بہت ساری تیاریاں گروہ میں چال رہی ہیں تو میں نے بھی بہت ساری تیاری کر لیا ہے بس ایک مسالہ بنانے لگی تھی پکوڑا مسالہ پکوڑا تو سبی کو پسند ہوتا ہے تو اس کو مزید مزیدار بنانے کے لیے میں ایک مسالہ بنانے لگی ہوں تو چلیں آپ سے بھی اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں میں نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو ان میں سے کچھ چیزیں ڈرائی روست ہوں گی تو بتا دیتی ہوں سوری میدھی رکھی ہوئی ہے دو کھانے کے چمچ ملاردانے کا پاورٹر رکھا ہوئے سابت میس رکھی ہوئی ہے سوخہ دنیا سابت رکھا ہوئے دو چال کالی میرز دارچینی کا ٹکڑا اور دو لہنگ ہیں ہمارا آمچور پاورٹر ہے زیرا رکھا ہوئے میں نے ہلتی رکھی ہوئی ہے ادرک کا پاورٹر ہے اجوائن ہے کالی میرز کا پاورٹر اور نمک تو یہ ساری چیزیں ہماری چائیں میں مسالے کے اندر بچہ رہے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم کیسے مسالہ بنانا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا مسالہ بنانے کے لیے سوخہ دنیا ایک آر منٹ اس کو بھول لیتے ہیں اس کے اندر دو کھانے کے چمچ میں نے زیرا ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا بنانا ایک آر منٹ اب ہمارا اس میں ڈالنے ہیں اپنی یہ میسٹ اب ہمارا سلائٹ سائز کو روست کرنے یہ ہمارے مسالے دو تین لوگ تھے ہیں کالی میسٹ دارچینی کا ٹکڑا ساتھ میں سوری میتھی ڈال بھی میں نے یہ ہمارا دانے کا پاؤڈر میرے پاس پیچھا ہوا تھا ثابت ہے تو ثابت ڈال لیں آپ بس اس کو اب چولا ہم کرتے ہیں بان بس اتنا ہی اس کو بھول لیں اس کو اب ہم اچھا سا پیچھ لیں گے اور باقی ساری چیزیں اس کے اندر ملاتے ہیں چلیں اس کو اب ہم پیچھتے ہیں مسالہ ہمارا پیچھ چکا ہے یہ تھوڑا دردرا سا ہے میں اسپن کارتیوں اپنے باؤل میں میسٹ کے اندر 2 کھانیا کے چمچ نمک میسٹ پاوڈر 1 چمچ حلدی پاوڈر 1 چمچ آم چور پاوڈر 1 چمچ ادرک پاوڈر 1 چمچ اور اجوائن جو ککوڑے کے لئے بہت ضروری ہے اس کے ذائقے کو بہت بڑھاتی ہے یہ ڈالنا بہت ضروری ہے یہ ٹی سپون ہے تو اس کو ہم کار لیتے ہیں اچھا سا مکس تو جب بھی ہم اپنے کھوڑے بنائیں گے تو کھانے کا چمچ تقریباً ایک پاو بیسن کے اندر یہ پاوڈر جائے گا اس کو اچھا سا مکس کرتے ہیں باقی آپ مزید مرچ اور نمک اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں تو میں پروسٹا لیتے ہیں میری آج کی ریسپی آپ کو ساندھ آئی ہوگی تو مجھے کمنٹ پر بتائیے گا میری آج کی آپ کو یہ چھوٹی سی ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ آپ کو بھی یہ پساند آئے گی بنا کے دیکھئے گا یہ آپ کے فطوروں کو مزید مددار بنائے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی